احمد سلیم صدیقی صاحب اور ایم کے او ایم کے دوسرے مرکزی رحنما امینیز امپیز اور وزیر اور میرے شہید دوست سن کے بہادر سپوت فاضل راہو کے برخوردار اسماحیل راہو صاحب اور بارہ بجے سے لے کر دس بجے تک جلسے اور جلوس میں تکے ماندے کراچی شہر کے بھائیوں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ آپ لوگوں نے جس تعداد میں جس جوش و خروش کے ساتھ جس محبت اور جذبے کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور استقبال سے کے بعد جس ڈسپلن کے ساتھ تین بجے سے یہ جلسہ سن رہے ہیں میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں بلکہ جیسے حاجی بلور صاحب نے کہا میں بلور صاحب نے تو صرف سندھ کی حکومت کو مخاطب کیا اور میں ملک کے سیاسی پارٹیوں کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں کس بات پہ میری تقریر میں تعلیمت بجاؤ میں پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہوں کس بات پہ تعلیم بجانے سے زیادہ سوچ کی بات ہونی چاہیے سمجھ کی بات ہونی چاہیے آپ تعلیم بجا کر ہمیں مس کر جاتے ہیں ہم سوچ کی بات چھوڑ جاتے ہیں کس بات پہ اس بات پہ کہ حکومت اور ملک کی اکثر پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ملک عوام نہیں سمجھتے بے وہ کوف ہیں بکاؤ مال ہیں جس طرح وہ خود بکاؤ مال ہیں اس طرح عوام کو بھی بکاؤ مال سمجھتے ہیں جو جن کے ضمیر کالے ہوتے ہیں جس نے کالے چشمیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو سب کچھ کالا نظر آتا ہے تو میں ان حکومتوں کو مرکزی حکومت سے لے کر سندھ کی حکومت تک اور سیاسی جماعتوں کو اکثر سیاسی جماعتوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کیا ہو دیکھو عوام نہ جائل ہیں نہ بے سمجھ ہیں اور نہ بکاؤ مال ہیں میرے جلسے میں این اے پی کے جلسے میں ایدی ملنگ ایدی کے نام پہ جلسے میں ملنگ باچا خان کے نام پہ جلسے میں نہ کسی کے پیچ پیچے گاڑی گئی نہ کسی کے جیب میں کچھ ڈالا گیا اور لاکھوں کے تکیتے داد میں لوگ اپنی جیب سے پیسے کٹ کر جلوس میں بھی آئے اور جلسے میں بھی رات تک بارہ بجے تک بیٹے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان اگر قائم ہے ان چوروں لٹیروں ضمیر فروشوں بازار میں بکھنے والوں اسملیوں میں بکھنے والوں کے باوجود اگر پاکستان قائم ہے تو جادو سے نہیں سیر سے نہیں ایک اجاز سے ایک موجزہ سے جو خدای ہے اس کی وجہ سے قائم ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ایماندار بھی ہیں محبت محب وطن بھی ہیں اور غیور بھی ہیں یہ مثال آ کر دیکھیں تو میں پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس سلسلے میں سب سے زیادہ خوشی میں نے جلسے دیکھے ہیں کراچی میں ہیں سب سے زیادہ خوشی جو ہمیں ہوئی وہ اس بات سے ہوئی کہ جب ہمارا جلوس لالو کھیت میں داخل ہوا تو ساتھیوں بائیوں اور عزیزوں لالو کھیت کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک نوجوان بچے بچیاں خواتین اور مرد کھڑے تے اتنے پھول اتنی پنکڑیاں انہوں نے ہم پہ نچاور کی کہ میلوں سڑک پہ فرش جیسے کالین بچ گیا ہو فرش بچ گیا اور ہماری جو ٹرک تھی وہ تو اس میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ کیا ہم اس میں ہمارے پاؤں پھولوں کی پنکڑیوں میں ڈوبے تھے دبے تھے یہی یہاں بس نہیں کرنا کہ ایک بات کرنی ہے آپ سے سنو پاکستان پاکستان کے اندر آج مسائل کے کانٹے ہیں مسائل کے کانٹوں سے برا ہوا ہے پاکستان مسائلستان ہے پاکستان مسائل کے کانٹوں سے برا پڑا ہے پاکستان 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 کے کانٹوں سے مسائل کے کانٹوں سے پاکستان برا پڑا ہے میں لالو کیت کے جلوس کے بعد اس ٹیج سے نشٹر پارک کے اس ٹیج سے پہلے تو ان نوجوانوں کو اور ان کے لیڈروں کو خراغ یقیلت کے طور پر سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہم پہ پونوں کی پتیاں نچاور کی پھر کیا ہم نہ چاپلوس ہیں نہ کسی کو خوش کرنے کی باتیں کرتے ہیں ہم نے بڑے بڑے جببار اور کہاروں کے سامنے پانسی کے تختیں تک پہنچ کر بھی سچ کہا ہے مو پر سچ کہا ہے آج بھی سچ کہتے ہیں تو ہوا کیا ہم کہتے انہیں یقین دلاتے ہیں جن کے اشارے پہ جس کے ان کے حکم پہ جن کے پروگرام پہ جن نوجوانوں نے ہم پہ پتیاں پول کی نچاور کی ہیں ہم ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جیسے نادر خان حاجی نے کہا وہ قبائلی ہے پکہ قبائلی مضبوط قبائلی یہ پگڑی والا جس نے تقریر کی ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم پسٹون ہیں آپ نے ہم پہ پول کی پنکڑیاں نچاور کی ہم دل کے قطریاں پر نچاور کرنے کے لئے تیار ہیں مگر صرف یہ نہیں یہ بھی ویسے خوش کرنے کی باتیں ہیں اصل مسئلہ آگے میں کہنے والا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان خارستان ہے مسائل کا خارستان ہے مجھے خوشی ہوئی کہ پختن خواہ سے آئے ہوئے لیڈر وزیر امنے ام پی اے صدر لیڈر یہاں آئے ان پہ پولوں کی پتھیاں نچاور کی گئیں کیا ہوا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ سرخ جنڈے کے ساتھ جس کو لوگ کفر کا جنڈا کہتے تھے یہ شہیدوں کی خون سے سرخ جنڈا یہ مسلمان شہیدوں کے خون سے سرخ جنڈا یہ دیوبند کے علماء حضرات کا ہاتھ کا دیا ہوا جنڈا اس کو لوگ کفر کا جنڈا کہتے ہیں میں اس مسئلے کو زیادہ نہیں چھڑنا چاہتا اس جنڈے کے ساتھ ہمارے جلوس کے آگے آگے چرنگا جنڈا بھی حق پرستوں کا لہرا رہا تھا یہ بھی میں نے دیکھا اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ اگر درہ خیبر کے دہانے کے پتھان وہ پتھان وہ پسٹون جنہوں نے یہ کراچی یہ کراچی کراچی نہیں تھا مچہروں کی بستی تھی کوئی اٹھ کر کڑا کر ہو جائے اور کہے عالم فاضل لکھنے والا کتاب کتابیں لکھنے والا کوئی کہے مچہروں کی بستی تھی یہ آج جنت بنا ہوا ہے یہ محنت سے بنا ہوا ہے اور اس محنت میں زیادہ حصہ ہم پرستونوں کا ہے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے وہ جنڈے بھی دیکھے سرخ جنڈے کے ساتھ ترنگا جنڈا آگے بڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ پاکستان کے مسائلستان سے پاکستان کے مسائلستان سے انشاءاللہ ولی خان اور الطاف حسین مل کر پاکستان بنائیں گے حقیقی معنی میں پاکستان لیکن اس جلسے جلسے میں میں نے ایک اور پیچیز دیکھی جلوس میں میں نے ایک اور پیچیز دیکھی وہاں ایک ندبی کے پاس سے گزر رہے تھے تو جھوپڑیاں دیکھی میں نے اڈے سے لے کر لالو کے تک پلازہ ہیں باغات ہیں بنگلے ہیں ایاش خانے ہیں اسرت خانے ہیں اور وہاں آیا تو وہاں میں نے جھوپڑیاں دیکھی میرے خیال میں بغیر کبودروں کے یا کتوں کے انسان اس میں نہیں رہ سکتا ایسی جھوپڑیاں صرف لالو کےت میں نہیں پنجاب میں بھی ہیں سندھ میں بھی ہیں پخت الخواہ میں بھی ہیں اور بلوچستان میں بھی ہیں تو جب میں نے ادھر جھوپڑیوں کو دیکھا ادھر دونوں جنڈوں کو آگے چلتا ہوا دیکھا تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ اتفاق ہو یہ اتحاد ہو یہ جوان ہو جولیوں میں پھول لیے دیسپنل کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پھول لچاور کر رہے تھے دوسری طرف سرخ وردی پہنے پشتون تھے تیسرے طرف تمام پشتنخواہ کے لیڈر تھے تو میں نے کہا یہ اتفاق ہو تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کو ہم صحیح معنوں میں پاکستان جمہوری پاکستان بنائیں گے کونسا جمہوری پاکستان جمہوریت دو قسم کے ہیں سنو ایک جمہوریت ہے دو کبازوں کا ضمیر فروشوں کا لٹیروں کا اپنے لئے بنگلے بنانے والوں کا اور غریب کے لئے جوپنی نہ بنانے والوں کا اپنے کتے کے لئے محل جیسی کوچڑی بنانے والوں کا اور انسانوں کے لئے صرف جوپنیاں ہی جوپنیاں ہیں ایک ان لوگوں کا پاکستان ہے ایک ان محنت کشوں کا پاکستان ہے ان عوام کا پاکستان ہے جن کے ہاتھ پاؤں کیے محنت سے یہ پاکستان بنا ہے ہم وہ پاکستان بنائیں گے وہ پاکستان ہمارا پاکستان ہوگا جو آپ لوگوں کا غریبوں کا پاکستان ہوگا لٹیروں کا اور چند خاندانوں کا نہیں ہوگا تو یہ بات تھی جو شکریہ کے ساتھ آپ تک پہنچانی تھی کہ یہ بے فکر رہیں دنیا بدل گئی بدل گئی سب کے باپ مر گئے تمام حرام خور جو تھے دنیا بدل گئی میں کہتا ہوں پشتوں میں کہ چکی یوں پی یوں چلتی تھی اس طرح چلتی تھی ایسے چلتی تھی چکی دنیا کی چکی ایسی چلتی تھی اس میں غریب پیسے جا رہے تھے اب اس طرح سے شروع ہو گئے اس میں موٹے تازے بڑے انشاءاللہ پیسے جائیں گے غریب سے رہیں گے ایک آپ کو یہ بات سنانی تھی دوسری بات ہے آج کی تقریب کیا تقریب ہے سنو تماشا نہیں ہے ہم ایک لاکھ دو لاکھ لاہور میں بھی جمع کر سکتے تھے اس تقریب کے لئے پشاور میں تو لاکھوں جمع کر سکتے تھے کوئٹے میں بھی لاکھوں جمع کر سکتے تھے کراچی کیوں آئے پہلے یہ آپ سے کہوں کراچی اس لیے ہے کہ بھائیو یہ کراچی کراچی نہیں ہے یہ ماں کا سینہ ہے جس پہ پنجابی نے بھی مو لگایا ہے سندھی نے بھی مو لگایا ہے سندھی کی تو ماں ہے پشتون نے بھی مو لگایا ہے اور بلوچ نے بھی اور مہاجر نے بھی کراچی میں اس سے دودھ چوستا ہے اور اس پہ زندہ ہے کراچی جو ہے یہ سب کی مشترکہ جس طرح بھائیوں کی ماں ہوتی ہے سب کی ماں ہے سب کی ماں کا سینہ ہے دوسرا سندھ سندھ کیا ہے؟ سندھیں سائیں سدائیں کریں متھے سندھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں شاہ لطیف کا سندھ ہے امن کا گوارہ ہے ہم اس لئے یہاں آئے ہیں کہ امن کا گوارہ ہماری ماں کا سینہ کراچی آپ لاکھ کہیں کہ مہاجر اور پشتون کی جنگ بند ہو گئی تو کراچی میں امن آ گیا ہمیں خوشی ہے ہم فخر کے ساتھ چتران میں بھی کہہ سکتے ہیں دیر میں بھی کہہ سکتے ہیں سوات میں بھی کہہ سکتے ہیں بلوچستان میں بھی کہہ سکتے ہیں پشین میں کہ کل کسی جگہ لاری سے لاری کی زد میں آ کر بس کی زد میں آ کر کوئی بھی مر جاتا تھا تو مہاجر پشتونوں کو پکڑتے تھے اور پشتون مہاجر کو پکڑتے تھے نمعلوم کس نے کس کو مارا اور جگڑا مہاجر اور پشتون کا شروع ہو گیا اب ہم کہتے ہیں کہ ولی خان کی وجہ سے التاب بھائی کی وجہ سے وہ صورت نہیں رہی بلکہ ہم نے سنا ہے اور واقعی واقعہ ہے کہ اگر ایک پشتون ڈرائیور ایک مہاجر بچے کو زخمی کر دیتا ہے یا مار دے سعید کر دیتا ہے تو مہاجر جمع کر کہتے ہیں کہ ایک پشتون بھائی ہے اس کو چھوڑ دو یہاں تک ہو گیا ہے لیکن کراچی میں امن نہیں ہے سندھ میں امن نہیں ہے جھوٹ ہے کہ کوئی کہے سندھ میں امن ہے تو ہم امن کی کانفرنس یہاں نے آئے ہیں یہاں سے کچھ باتیں کریں گے پارٹیوں سے بھی کریں گے اور حکومتوں سے بھی کریں گے اور آپ سے بھی کریں گے اور بتانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں ہم اس جل سے اور جلوس سے بچانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ابھی تک انسانوں کے ساتھ کے سروں کے ساتھ کھیلنے کے عادی ہیں جو لوگ جل کو انسان انسان نظر نہیں آتا انسانوں کو بٹیروں کی طرح لڑا کرتی رہے ہیں ان کی آنکیں کھلنی چاہیے ہیں میں پھک ہوں کراچی شہر میں ایسا انسر موجود ہے پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ پچیس لاک پسٹون موجود ہیں آج کہہ سکتے ہیں پچیس لاک جب پنچالیس لاک کتنے ہو گئے ستر لاک ستر لاک ہم موجود ہیں پنجابی موجود ہیں سندھی موجود ہیں جو کراچی کو اور سندھ کو آگ اور خون میں نہاتا نہیں نہاتا نہیں دیکھ سکتے یہ تو چند خود غلط ہیں جو ان کو لڑا کے لڑانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ باچا خان امن انام ہم نے عیدی صاحب کو دیا عیدی صاحب ایک ملنگ ہے جیسے ڈاکٹر لایت نے کہا دس دنیا کے دس بڑوں کا نام ہمارے سامنے تھا ہم نے تمام بڑوں کو چھوڑ کر اصل بڑے کو کیا بڑے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں بوش بوش کہتے ہیں کہ اسلحہ کی کمی پہ دسخط کیا ہے رات میں نے سنا اسلحہ کی کمی پہ بوش نے دسخط کیے کیا منافقت ہے دوسری طرف دو کروڑ روپے کا اسلحہ دو عرب روپے کا اسلحہ تیسے ممالک کو سپلائی کرتا ہے اور کیا منافقت ہے پاکستان کو اس لیے امداد نہیں دیتا کہ اس سے خطرہ ہے کہ یہ ایٹم بم بنا لے گا اور اسرائیل کو نوازتہ ہے اس نے ایٹم بم بنایا ہے پاکستان بنائے گا مدد نہیں دیتا وہ بنا چکا ہے تو دنیا کے ایسے بڑوں سے ہمارے لیے ایدی بہت بڑا ہے جو عوام کی خدمت کرتا ہے کس طرح ہمارے باچا خان کو آپ بھی عجیب لوگ ہیں جب ان کو دہلی میں امائنام ملا امائنام ملا تو آپ نے چیخیں لگائیں کہ اندوستان نے کیوں پیسے دیئے میں بتا دوں وہ کروڑوں روپے جو باچا خان کے پاس کابل میں تھے اپنی جہدات کے تھے انعامات کے تھے وہ کروڑوں روپے باچا خان نے بیک پہ جمع کر دیئے اور کہا کہ جس جگہ پہ آج کل باچا خان تفن ہے وہاں ایک باغ ہے جس کو شیشم باغ کہتے ہیں کہا کہ شیشم باغ میں جسے عیدی صاحب کر رہے ہیں باچا خان نے کہا شیشم باغ میں ایک سکول اور ایک اسپتال بناوں گا جس میں وہ غریب بچیاں آ کر پڑیں گی ڈاکٹر بنیں گی عورتن کی تربیت ہوگی جن کا کوئی سر پرس نہ ہو تو اس باچا خان کا میں اور کیا آپ کو سنا ہوں اس کا اعنام ہم نے عیدی صاحب کو دیا جو وہی کام کرتے ہیں اس لیے آئے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ بتا دیں آپ کے سامنے واضح طور پر بتا دیں کہ عوام میں قوت ہے امن ہے سلامتی ہے خوشی ہے اگر نہیں ہے تو تم میں نہیں ہے جو تم حکمرانی کرتے ہو تم میں نہیں ہے یہاں سے ہم کہنے والے ہیں آپ گواہ رہے ہیں یہاں سے حکومتوں کو کہنے والے ہیں پارٹیوں کو کہنے والے ہیں کہ تم غلطی پہ ہو عوام تمہارے ساتھ نہیں ہیں تم عوام عوام کی خاطر اکل کے نہ خن لو حکومت کو پہلے حکومت کو چاہیے ہم بیٹھتے ہیں حکومت کے ساتھ آئی جی آئی کے ساتھ بیٹھتے ہیں حکومت آئی جی آئی پہ بکے نہیں ہیں ان کو صاف صاف کہہ سکتے ہیں جو ہماری پالیسی کے خلافوں باتیں ان سے کر سکتے ہیں ایک نکتے پہ ان کے ساتھ ہیں ضرور ہیں اور رہیں گے آپ سن لیں دشمن آپ کے کانوں میں کچھ کہتا رہا ہوگا میری بات بھی سن لیں ہم ہیں نوار شریف کے ساتھ کیوں ہیں ہم نوار شریف کے ساتھ نہیں ہیں ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں ہم عوام کی رائے کے ساتھ ہیں عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے اس کی اسمٹی میں اکثریت ہے اس کے ساتھ ہے تو بھائیوں میں یہ کہنے والا تھا کہ یہاں سے ہم حکومت کو اور پارٹیوں کو بتا دیں کہ خدا کے لئے ملک میں ایک تو امریکہ نے امداد پر کر کے ملک کو اقتصادی طور پر دیوالہ بنا دیا دوسری بات سرداد پر یہ حق کسیدگی ہے یہ عالم ہے کہ پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے پرسو کیا کہنے والا ہے تیسری بات ملک میں بدمنی ہے ملک میں گڑھ بڑھ ہے پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس لئے ہم حکومتوں سے کہنے والے ہیں سیاسی پارٹیوں سے کہنے والے ہیں کہ خدا کے لئے روام پر رحم کرو اس لئے یہ آئے ہیں آپ کے سامنے باچا خان کے امن ایوارڈ کے دینے کے موقع پر ایدی صاحب کی موجودگی میں آپ کے سامنے حکومت سے کہنے والے ہیں حکومتوں سے کہ خدا کے لئے خدا کے لئے یہ ملک نہ صرف ایک پارٹی سے سنبھل سکتا ہے اور نہ صرف حکومت سے سنبھل سکتا ہے یہ ملک نہ قوانین اور انتظامیہ اقدامات سے سنبھل سکتا ہے صرف اور نہ اپوزیشن والوں سے کہتے ہیں کہ بازار میں نکلنا اس کا علاج ہے صاف کہہ دیتے ہیں نہ حکومت سے کہتے ہیں کہ یہ بھی علاج نہیں ہے کہ ایک پارٹی ایک صریعت کے بنا پر دوسری کو بھول جائے یا انتظامی طور پر انتظامی لحاظ سے مسائل حل کریں صرف نئی سیاسی راستہ بھی ہے اور پارٹیوں سے کہتے ہیں کہ خدا کے لئے , بازار میں نکلنے کی بجائے گلیکوچوں میں نکلنے کی بجائے جمہوریت کے راستے پر جانا چاہیے جمہوریت کا راستہ ہے اپنا چاہیے ملک کو ہمہ ہنگی کی ضرورت ہے ہم جمعات اسلامی کے ساتھ بیٹ سکتے ہیں ہم مسلم لیگ کے ساتھ بیٹ سکتے ہیں ہم جمعیت کے ساتھ بیٹ سکتے ہیں کس کے لئے جمہوریت کے لئے ہم پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کیوں کیا سوال ہے کیا رکاوٹ ہے کیا رکاوٹ ہے کہ ملک کے بقا کے لیے ملک کی بقا کے لیے ملک کے مستقبل کے لیے ملک کے استحکام کے لیے یہ پارٹیاں آپس میں بیٹھ کر ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کیا وجہ ہے بچا خان امن وارد دیتے وقت اس موقع پر ہم یہ یہاں سے آواز اٹھانا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے نہ یہ علاج ہے نہ یہ علاج ہے آپس میں بیٹھیں سنو بے نظیر صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نواز شریف تو بات چیت کے لیے تیار ہے کوئی اور تیار نہیں میں گواہ ہوں میں اپنی ذمہاری کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف سے میں نے باتیں کی ہیں ان سے بھی میں نے باتیں کی ہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی دونوں کے بیٹھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی آپ سمجھ جائیں آپ عوام ہیں ملک کے مالک آپ ہیں کتنے آئے اور کتنے گئے آپ پھر بھی قائم ہیں میں آپ کو سمجھا رہے ہیں یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں بات یہ نہیں تھی کہ فلان خراب تھا اس لیے بات مینڈے نہیں چھڑی یا یہ بات تھی اصل میں مسئلہ یہ تھا اور یہ ہے کہ جمہوریت پر لوگوں کو یقین نہیں ہے لوگوں کو کیا کہوں میں پیپل پارٹی کو جمہوریت پر یقین نہیں ہے پیپل پارٹی کو ووٹ کا احترام نہیں ہے پیپل پارٹی میں یہ یہ تحمل نہیں ہے کہ عوام کی رائے کو تسلیم کر لیں جناب بٹو نے عوام کی رائے کو تسلیم نہ کر کے ملک کو دو ٹکڑے کر دیا ہم بے نظیر کے سامنے جولی پیلا کر کہتے ہیں کہ خدا کے لیے عوام کی رائے کو ٹکڑا کر ملک کی قسمت کے ساتھ مت کھیلو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پیپل پارٹی پیپل پارٹی ملک کی مستقبل کے لیے اپنی پوزیشن صاف معلوم ہے اس کی پوزیشن اس نے وہ اپوزیشن میں ہے اگر نواز شریف حضب اقتدار کا لیڈر ہے تو بے نظیر حضب اختلاف کی لیڈر ہے اس کا اگر کمرہ ہے تو اس کا بھی کمرہ ہے اس وہاں جنڈا لگا ہے تو وہاں بھی جنڈا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پوزیشن واضح ہے نواز شریف کو چاہیے یہ بھی کہہ دیں نواز شریف سے بھی کہہ دیں کہ وہ وہ ملک کے مستقبل کے فیصلوں میں حضب اختلاف کو اعتماد میں لیا کریں صاف کہہ دینا چاہتے ہیں اور پیپل پارٹی سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر ملک کے مستقبل کے مسائل پہ اسمبلی میں بیٹھ کر کسی جگہ ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ راستہ دونوں کو استیار کرنا چاہیے سمجھو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستہ والو اکبال نے کہا کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چوری لے کر تیرا کو قتل کر دیا جاتا ہے یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ سوچ رہا ہے اس نے کمانڈوز بیجے ہیں نمعلوم کہاں حملہ کرنے والے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے پاکستان خطرات میں گرہ ہوا ہے ان بڑوں کو تو اس کا احساس ہے اس لئے ہم سے ان سے کہتے ہیں کہ گلی کوچے میں نکلنے کا وقت نہیں ہے مہازارائی کا وقت نہیں ہے آپس میں بیٹھ کر مستقبل کے لیے ہماہنگی پیدا کرنے کا وقت ہے قومی قومی اتحاد قومی سطح پہ تعاون قومی سطح پہ انڈرسٹیننگ قومی سطح پہ مفاہمت قومی مسائل کے لیے پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ بات ہم نئے انتقام لینے کی ضرورت ہے نہ صرف نہ صرف انتظامی کا روائی سے ملک کے مسائل ہو سکتے ہیں دونوں راستے مل کر آگے بڑھنے چاہئے ہیں یہ ملک کی مسائل ایک ملک کی مسائل ہیں ہم کہتے ہیں اگر انہوں نے حل نہیں کیا تو عوام بچوں کا بے روزگاروں کے لشکر کے لشکر پھرتے ہیں سکول اور کالجوں میں آنے والے اور ہیں کافی تعداد میں آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ملازمت نہیں ہے ان کے لیے کوئی روزی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے وہ کیا کریں گے کراچی میں میں دیکھتا ہوں آپ کے شہر میں میں دیکھتا ہوں جب بھی آ جاتا ہوں تو بڑے بڑے بورڈوں میں لکھے ٹو لیٹ ٹو لیٹ قرائے کے لیے خالی ہے بورڈ خالی ہے کیوں کاروبار تباہ ہو رہا ہے تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ہم آپ کو با اطلاع دیتے دینا چاہتے ہیں آپ کو نہیں آپ کو کیا ہے آپ کے لیڈروں کو حکومتوں کو کہ خدا کے لیے ہمہنگی پیدا کر کے قومی مسائل پر قومی مسائل پر آپس میں تعاون اور رفع متفہیم سے کام لیں ورنہ جیسے میں نے کہا کہ عوام کا احتساب بہت زیادہ سخت ہوتا ہے رہی یہ بات میری پارٹی کے بارے میں لوگوں نے کہا میں صاف طور پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں لوگ لاکھ کہیں دشمن کلاک پروپیگنڈا کہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ اس کراچی شہر میں اس کراچی شہر میں قائد اعظم اور باچا خان گلے ملے تھے سنو باچا خان اور قائد اعظم گلے ملے تھے مسلم لیگ اور خدای خدمتگار ایک ہو گئے تھے فیصلہ ہو گیا کہ قائد اعظم آئیں گے پشاور اور تمام خدای خدمتگار ان کو سلام ہی دیں گے اور صلح ہوگی دشمنوں نے اس کو کامیاب نہ ہونے دیا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ آج تک بدگمانی بدزنی مار کٹائی اور پاکستان کی کیا حالت ہے آج ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ میری پارٹی عوامی نیشنل پارٹی خدا کے فضل کرم سے عوام کے تعاون سے ایک مضبوط پارٹی ہے ایک قوت ہے اور پھر یہ جو ہمارے یہاں کے امکیوں والے ہیں اس طرح کے ساتھی بھی ہیں ہمارے سندھ میں پنجاب میں ہر جگہ ہمارے ساتھی ہیں یہ راہو صاحب جو ابھی انہوں نے تقریر کی ہمارے ساتھیوں میں ہیں یہاں سے میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ نیشنل عوامی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اس ملک میں اس ملک کے اندر سیاست کو سمجھتی ہے کہ امریکہ میں کیا ہونے والا ہے روس کس طرف جا رہا ہے جرمنی کیا سوچ رہا ہے ہماری پارٹی ان تمام باتوں کو سمجھتی ہے اس کو سمجھ کر ہم میدان میں نکلے ہیں پاکستان میں نکلے ہیں پاکستان میں وہ جو لوگ ہمیں غدار اور کافر کہا کرتے تھے وہ ہمیں غدار اور کافر نہیں کہہ سکیں گے اس کے بعد ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں ایک قوت بن کر عوامی قوت بن کر مزدوروں کسانوں کلرکوں پروفیسروں دکانداروں چھوٹے سرمایہ داروں اور میں یہاں تک کہوں کہ قومی سرمایہ داروں خواہ وہ بڑے ہو یا چھوٹوں سب کی ایک قوت بن کر ہماری پارٹی جیسے مجھ سے پہلے بلور صاحب نے کہا کہ ہم نے عیوب خان کو جو مارشل لا گائیڈمن سٹیٹر بھی تھا اور صدر بھی تھا اور جرنیل بھی تھا اس کے سامنے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا ہم نے ان کے مقابلے میں آواز اٹھائی بھائی نتیجہ کیا نکلا نتیجہ جو خدا کو منظور تھا ہم ہمارا جندہ آج بھی لے رہا رہا ہے خود عیوب خان کے گاؤں میں بھی لے رہا رہا ہے اور عیوب خان کا نام لے وا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ بھائیو ہم تو آرام سے بیٹنے والے نہیں ہیں ہم تو پہلے سمجھانا چاہتے ہیں ان کو سب کو سمجھانا چاہتے ہیں اگر نہیں سمجھتے تو پھر عوام کے سر کی بازی عوام کی سر کی قیمت عوام کے سر پر سودا ہم نے نہ کبھی کیا ہے اور نہ کریں گے انشاءاللہ عوام کا عوام کے دشمنوں کو اسے عوام کا انتقام ہم لے کے رہیں گے اس لئے ہم میدان میں اتریں اور آپ کو بھی اس موقع پر یہ بتا دیں کہ بھائیو دوستو اور عزیزو ہم نے جب ام کو ام کے ساتھ ہاتھ ملایا تو کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا سندھی ہمارے بھائی ہیں سندھی ہمارے ساتھ ایک ساتھ لڑے ہیں سندھی ہمارے ساتھ جیلوں میں گئے ہیں سندھ اور ہم اکٹے رہے ہیں ہم چھوٹے صوبے اکٹے رہے ہیں تو ہمارے اور ہم نے جب ان کے ساتھ ہاتھ ملایا التاب بھائی کے ساتھ تو سندھیوں کو ہم سے خفا کرنے لگے ہم یہ بتا دیں کہ ہم کسی کے ساتھ کسی کے سر پہ اور کسی کی قیمت پہ ہاتھ نہیں ملاتے سن لیا جس کے ساتھ ہم دوستی کرتے ہیں اپنے سر پر کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی دوستی کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی دوستی کرتے ہیں ہمیں ہماری کوشش ہوگی کہ سندھ میں سندھی مہاجر پنجابی اور پشتون بھائیوں کی طرح رہیں ایک گھر کی طرح رہیں یہ ہماری کوشش ہوگی یہ ہماری کوشش ہے اور اس کوشش میں انشاءاللہ آج کامحفل اس کوشش کا ثبوت ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہیں تو یہ چند باتیں تھیں مجھ سے پہلے ایک بات ضرور علیہ دلیروں کہتے پرشتوں میں بات کریں میں پرشتوں میں نہیں کرتا لیکن پرشتونوں کوئلے کے لیے ایک بات کروں پاکستان کی تمام قومیتیں تمام صوبے تمام حکومتیں ایک بات واضح طور پرماس سن لیں کہ ہم کالباخ کی بات کرتے ہیں پرشتون کے نام کی بات کرتے ہیں گدون امازائی کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ سن لیں سب کان کول کر سن لیں ہم پرشتون ہو کر یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمارے لاکھوں بچے جو اپنے علاقے میں ملک ہیں نواب ہیں خان ہیں گر ہیں جیدادیں ہیں لیکن روزی کے پیچھے کراچی میں آ کر یا چوکیداری کرتے ہیں اور یا بوٹ پالس کرتے ہیں ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنے دریاؤں میں اپنے بڑے بڑے خزانوں سے بڑے پہاڑوں میں پھل ایک دفعہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو دو بچے گندے نالے میں بیٹھے کچھ کر رہے تھے میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو کہتے مجلیاں پکڑ رہے ہیں تو گندے کیڑے تھے ان کو پکڑ رہے تھے میں نے کہا کہاں کہہ رہنے والے ہو انہوں نے کہا سواد کے میں نے کہا تم نے سواد دیکھا ہے انہوں نے کہا نہیں میں نے بدقسمت ہو تمہارا مول تمہارا صوبہ تمہارا علاقہ ملک ہم علاقے کو کہتے ہیں تمہارا علاقہ ایسا ہے جس کے دیکھنے کے لیے یورپ سے سیاہ آتے ہیں جس کے دریاں اتنے شفاف ہیں اتنے اچھے میٹا پانی ہے کہ کھا جائیں کھا جائیں ایک گلاس پی کے حضم کر لے اس ملک کے تم آئے ہوئے ہو کراچی میں اور گندے نالے میں گندے کیڑے پکڑتے ان کو مجلیاں کہتے ہو تمہارے وہاں تو بہترین مجلی پیدا ہوتی ہے ہم اس قسم کی یہ پرداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اپنے ملک میں پاکستان کو اپنا ملک کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے ہم اس کو رکھیں گے ہم انشاءاللہ آپ گواہ رہیں گے یہ جو مدین کے مامے بیٹ بنے ہیں یہ دم دبا کر باگ جائیں گے خدا نہ کرے اگر مصیبت آ جائے اور ہم سینہ تان کر ہر ایک کے مقابلے کے لیے تیار رہیں گے ہم اس کو اپنا ملک سمجھتے ہیں اس ملک میں میرا بچہ میرا بائی میرا عزیز بارہ سو تیرہ سو ملک کراچی میں بوٹ پالس کے لیے آئے ہیں یہ میں برداس نہیں کر سکتا میں اپنے صوبے کا حق پشتونوں کا حق ایک سوئی برابر کیوں نہ ہو ایک بال برابر کیوں نہ ہو کسی کو کسی کو کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار بلکل نہیں یہ کالباغ کی بات کرتے ہیں وہ تو بڑی بات ہے میں پشتونوں کا ایک بال بھی جو ہمارا حق پہنچتا ہے پاکستان میں کسی کو دینے کے لیے تیار سب سن لیں لیکن یہ بھی سن لو کہ صرف پشتونوں کا نہیں پنجابیوں کا بھی ایک بال برابر حق کسی اور کو دینے کے حق میں نہیں ہوں اگر وہ نہیں لڑ سکتا میں اس کے لیے لڑوں گا اس کا حق لوں گا سندھی کے لیے بھی اس کے ایک بال برابر حق اس کا کوئی ہو اور کوئی چھینے وہ نہ لڑے میں لڑوں گا اس طرح بلوچستان کو بھی تو ہم پشتونوں کے لیے میں کیا ہو سمجھتے ہیں اردو کو بلور صاحب نے ان کو بہت سوریاں سویاں لگائی میں سویاں نہیں لگاتا میں ان کو پشتوں میں کہتا ہوں اے سرو بسرو اے سرو لمبو اے سرو غنچو بینار شئی ویخ شئی تیار شئی دپلا رو دنی کو اندی نران شئی تاور تاویم سویاں نہیں لگاتا وہ جرہ ہے اور میں جرہ نہیں ہوں بدکسمتی سے شائر ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ سنو یہاں پہ مزدوری کرنے والو یہ اور بات ہے اور سن لو سن لو ذہن میں ایک بات آگئی سند سند سندی ہو کہا ہے سندی کون ہے جو اپنے آپ کو سندی کہے وہ سندی ہے یہ اصول اگر آپ نہیں مانیں گے تو مشکل پڑے گی سند کی سرزمین کے ساتھ محبت سند کے ساتھ محبت سند پہ سر دینا سند کے وجود کو قائم رکھنا سند کی خودمختاری سند کے حقوقوں کی حفاظت کرنا یہ سندی ہونے کا ثبوت ہے میرے اپنے بچے میر پور خاص میں رہتے ہیں وہ دو زبانے بولتے ہیں ایک پشتو ایک سندی یہاں اردو والے اردو بولتے ہیں سندی بولتے ہیں دونوں زبانے بولتے ہیں تو ہم یہ بتا دیں کہ ہمارے بائی جو یہاں رہتے ہیں بیس لاکھ ہیں یا پچیس لاکھ ہیں یا پندرہ لاکھ ہیں یا اس کو کم کرتے جائیں بدقسمتی سے ہمارے ساتھ کسی نے انصاف نہیں کیا دیکھیں گے کہ الطاف انصاف کرتا ہے یا نہیں ہم تو اس کو بائی کہتے ہیں سب وہ اسے لگے ہیں ان کی تعریفیں کرنے لیکن دیکھیں گے کہ جس کو جیسے ہمارے بائی نے کہا کہ ہم کا ہاتھ ہم نے دیا ہے جس کو تو ہم نے ہمارا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے ہم اس سے واپس نہیں لیتے ہاتھ دیکھتے ہیں کہ الطاف بائی ہمارے ساتھ پشتونوں کے ساتھ کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے کیے دوں بنور صاحب کہتے ہیں ایک آدمی باہب ہے آپ کا ہمیں آمرہ ہی کر سکتے یہ ہمارے بائی ہو کر اپنے چالیس میں سے ہم کو حصہ نہیں دے سکتے ہمارا ووٹ لے سکتے اور ہمیں حلقہ نہیں دے سکتے خفا نہ ہو ہمارے مہاجر بائی خوگرِ حمد سے توڑا سا گلابی سن لے ہم تو ہمیں نے تو یہاں تک کہا کہ آپ نے پنکڑیاں پہ نچاور کی ہم دل کے ٹکڑے آپ پہ نچاور کریں گے لیکن آپ کے ساتھ کراچی میں ہم بھی رہے ہیں کیا آپ کو جو حق ہے اردو کو جو حق ہے پشتوں کو کیوں وہ حق نہیں پشتوں کو یہ ہے کہ فلمیں دکھائی جا رہی ہیں جس کو دیکھ کر سرم آتی ہے فلمیں آپ پشتوں کی جا کر دیکھیں وہ فلمیں ہیں یا پشتونوں کے ساتھ بے غیرتی ہے مزاک پشتونوں کے ساتھ تو خوکر حمد سے توڑا سا کلابی سن لے ہم تو یہاں تک کہنے کے لئے تیار ہیں کہ انشاءاللہ 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 ہمارے ایمان کے مطابق آئندہ پاکستان جمہوری پاکستان جیسے ابتدا میں میں نے کہا وہ ہم مل کر بنائیں گے دونے لیکن یہ میں کہتا ہوں ہمارے پاس میرے علاقے میں وہ عیسائی رہتے ہیں وہ عیسائی جس کو انگریزوں نے چھوڑے کا نام دیا میتر کا نام دیا بنگی کا نام دیا آپ پوچھیں میرے ساتھ میرے علاقے کے جنرل سیکرٹری بیٹے ہوئے میرے علاقے کے وزید جنرمت خان بیٹے ہوئے ہم نے اپنے علاقے میں اس چھوڑے کو بھی حق دیا ہے اس بنگی کو بھی حق دیا ہے جو ہمارا حق ہے اس کا حق ہے تو یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ باتیں صاف نہ ہو تو گزارہ مشکل ہو جاتا ہے اندھیرے میں زیادہ دیر تک مزن سفر نہیں کیا جا سکتا اس لیے بائی چارے کو مضبوط کرنا ہے تو میں آپ کا حق دوں گا آپ میرا حق دیں گے تب بائی چارہ مضبوط ہوگا مجھے یقین ہے کہ چونکہ وہ حق پرست حق پرست بھی ہیں مظلوم بھی ہیں تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں مسیبتیں بھی اٹھائی ہیں ایک مسیبت زدہ کو دوسرے مسیبت زدہ کا احساس ہوتا ہے ان کو احساس ہوگا انشاءاللہ آپ کو جو مجھے کہتے ہیں ان کے ساتھ پرستوں کے ساتھ میں بات کرو ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم الطاف حسین کی خوبصورتی پہ آشکو کر ان کے گھر نہیں گئے یہ احمد سلیم صدیقی صاحب جو یہاں تشریف لائے ہیں یہ بلور کے ساتھ ان کا معاشقہ نہیں ہے یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کا حق مانتے ہوئے بھائیوں کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں اور بھائیوں کی طرح اس شہر میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ تھے کچھ الفاظ جو مجھے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود زیادہ تقریریں ہو چکنے کی باوجود مجھے اتنی باتوں کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ جس خاموشی سے اور جس انہماک سے بیٹھے ہیں تو میں نے یہ چند باتیں کی اس میں اگر کچھ تلخ باتیں ہوں تو وہ آپ تلخ زہر نہ سمجھیں اس کو آپ دوائی سمجھیں انشاءاللہ آپ سب کے کام آئے گا ان الفاظ کے ساتھ آپ سے روست ہونا چاہتا ہوں السلام علیکم شخصہ آپ فليلے اس کے ساتھ آپ... آپ 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 موسیقی